ملک کی ضروریات پوری کرتی ہیں بلکہ افغانستان کی حکومت بھی کراچی ہی کی بندرگاہ سے مستفید ہو رہی ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کراچی کو کوئی آن نہیں کرتا کراچی میں رہنے والے اردو سپیکنگ کے پاس علاوہ کراچی کے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ پاکستان بننے کے بعد کراچی ہی کو اپنا مسکن بنا چکے ہیں جبکہ دوسری طرف تمام کمیونٹیز ابھی بھی اپنا رشتہ اپنے پرانے جائے مقام سے برقرار رکھے ہوئے ہیں لیکن اب ان تمام کمیونٹیز کی نئی پوت جو کہ کراچی میں ہی پیدا ہوئی پلی بڑی ہے اس نئی پوت کا مزاج کراچی والا ہو چکا ہے جس میں خواتین کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ نئے بچے اور خاص طور پر خواتین اب گاؤں کے کلچر سے نعاشنا ہو چکے ہیں اور اگر اب انہیں دوبارہ گاؤں جانے کے لیے کہا جائے تو یہ تمام نئی پوت کے لوگ انکاری ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت یہ سب کراچی کے شہری کلچر میں رچ بس چکے ہیں اور کچھ تھوڑا ہی عرصہ باقی ہے کہ یہ تمام کے تمام اپنے آپ کو کراچی ہی میں منسلک کر لیں گے اور کراچی کے باسی ہونے پر فخر کریں گے موجودہ سیاسے سسٹم میں کیونکہ مردم شماری میں گھپلے ہوئے اس وجہ سے ابھی تک سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کم دکھائی جا رہی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ سندھ کی دہی آبادی کسی نہ کسی طرح اپنی مجیورٹی بنا کر حکومت بنا لیتی ہے جب تک یہ حکومت میں ہیں سندھ کے شہری علاقے کو گو کے آبادی کے حساب سے مجیورٹی میں ہیں لیکن حکومتی زور پر انہیں کم تعداد میں دکھایا جاتا رہے گا اور کیونکہ اس شہر میں صرف اردو سپیکنگ شہر کو کلیم کرتے ہیں انہوں نے سب مل کر لسانی تنظیم کی ڈیمانڈ کہہ کر اس ڈیمانڈ کو مسترد کر دیتے ہیں اور یہ سلسلہ ایک ناختم ہونے والا افسوسناک پہلو ہے اب جبکہ کراچی جس کو میری پاکستان بھی کہا چاہتا ہے اگر اس شہر کا حل نہیں نکالا جاتا تو یہاں صرف مختلف لسانی تنظیمیں ہی جنم لیں گی اور یہ شہر کی بہتری آنے کے بجائے بتری کی طرف جائے گا اور لوگوں کو نہ تو ان کے جائز حقوق ملیں گے اور نہ ہی امن و امان قائم ہو سکے گا ہمارے خیال میں اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کراچی کو وفاقی علاقہ قرار دے دیا جائے جس کی وجہ سے ہر پاکستان جو اس منی پاکستان میں رہ رہا ہے مطمئن ہو جائے گا کیونکہ وفاق کو کوئی تفریق نہیں ہوگی اور ہر پاکستانی اس کو میرٹ کی بنیاد پر اس کی حقوق کی زمانت ہوگی وفاق میں آنے کے بعد وفاق کے ریوینیو میں اضافہ ہوگا کراچی بھی ایک انٹرنیشنل سٹی کے طرز پر تیزی سے ترقی کرے گا اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے خیال میں کراچی سالوں میں نہیں بلکہ مہینوں میں اور دنوں میں ترقی کر جائے گا یہاں کے مسائل بھی جلد از جلد حل ہو جائیں گے ملکی مسائل پر ایک اور مسئلہ ہے جو کہ مہنگائی ہے حکومت صرف پچھلی کرپشن کا رونا رو رہی ہے لیکن جو کاروائی کرپشن کے پیسوں کی وصولی کے لیے چاہیے وہ بہت سست ہے اعتصاب عدالتیں رات دن کام کر کے ملزمان کے مقدمات نہیں نمٹا پا رہی بلکہ عام عدالتوں کی روش پر کام ہو رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جس قدر انقلابی اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ مقدمات تیزی سے نمٹ جائیں لیکن ان کی سوچ نچلے عدالتی نظام پر پوری طرح نہیں اتر رہی یہی تاثر عوام میں پیدا ہو رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی قانون سازی کر کے یہ جو کرپٹ لوگ ہیں اپنے آپ کو ہیرو ثابت کر رہے ہیں ان کا فیصلہ جلد ہو جائے اگر معصوم ہیں تو ضرور ہیرو بنے لیکن مجرم ہونے کی صورت میں ان سے جیل مینیول کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ یہ پلی بارگین کر کے لوٹی ہوئی دولت واپس کریں اور ان سے قوم کی جان بھی چھوٹ جائے حکومت کو مہنگائی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور مہنگائی اس وقت تک کنٹرول نہیں ہوگی جب تک ڈالر نیچے نہیں آتا ترکی اور ملائشیا یہاں تک کہ افغانستان اور بنگلہ دیش نے بھی اپنی کرنسیوں کی ویلیو بڑھائی پاکستانی حکومت کو اس کے لیے سر توڑ کوشش کرنا چاہیے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ڈالر سو روپے کی سطح پر لانا چاہیے تب ہی مہنگائی میں کنٹرول آ پائے گا موسیقی موسیقی موسیقی